السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میرے دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں تو اسی نگزہ کے ساتھ آج چونڈے شروع کرتے ہیں تو ابھی تقریباً ٹائم ساڑھ پانچ کا ہوا ہے تو کافی گرمی ہے آج ابھی میں یہاں پہ آئی ہوں باہر ملتوں کی صوت تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی دن ہو گئے ہیں تو آپ لوگ اسے شیئر نہیں کیے تو سب بہت رہتے کہ ملتے جھنوز بھی دکھایا کریں فصلے بھی دکھایا کریں تو پیچھے آپ لوگ مکعی کی فصل بھی دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی ہو گئی ہے آج پانی بھی لگایا تھا انہوں نے تو آج کی ویڈیو جہاں بہت زبردست ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگ نے فل باچ کرنی ہے اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ہماری ویڈیو جہاں شیئر بھی کیا کریں ابو جہاں وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم تو فرحان جہاں وہ دراصل بھاگ گیا بچوں کے ساتھ وہ بھی آپ لوگ اسے شیئر کریں گے تفصیل سے تو ابو نے اپنا سارا کام ختم کر لیا ہے باقی ابھی بھینس کا دو دن نکالنا ہے تو وہ بھی تھوڑی سی دیر ہے تو وہ بھی نکالیں گے تقریباً چھے بجے نکالتے ہیں شام کو مکھیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں ابھی وہ گھاس بھی کھا رہی ہے پانی بھی پلایا ہے میں نے باقی تو سارے کام میں نے ختم کر لیا ہے تو آپ نے جو ہے نا آج وہ تندوری نہیں لے کر آئے تو مسئلہ ہمارے لئے بس یہ تھا تندوری ہم نے کہا تھا کہ شام کو صبح میں جب گیا تھا تندوری جو بناتی ہے بڑھیا تو اس نے مجھے کہا ہے کہ تندوری آپ کو شام کو ملے گی تو شام کو ابھی میں جا نہیں سکا تو صبح جا کے لے آؤں گا پھر انشاءاللہ تو بنا لینا پھر کال تو انشاءاللہ تندوری جہنا کل ابو بھی ہیلپ کریں گے کیونکہ وہ کھانا جو ہے ہم نے جو فرش لگا ہوئے نیچے تو پھر جہل تھوڑا مسئلہ ہوگا تو ابو ہی ہمیں وہ جگہ بنا دیں گے نہیں وہ توجہی جگہ آپ بنا لیں گے ہم دو چیار انٹے نکلیں گی بات تو ابھی چلتے ہیں تو آپ لوگ کو کام دکھاتے ہیں تو ابھی امی جو ہے وہ دیکھیں آٹا گوندھ رہی ہے اسلام علیکم تو آج جہاں ہم بنا رہے ہیں چکن تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ یہ جگہ جو ہے یہ بھی جیسے ہماری ہمارے سیم پکا ہو گئے یہ بھی بیسے پکسی ہو جائے گی تو وہ بھی اندر چلتے ہیں تو آج جہاں پھر نہیں میں اس نے اندر چکاو کیا کل کیا تھا اچھے طریقے سے سمان مگرہ بھی نہیں رکھا جیسے کہ وہ بول رہتے ہیں کہ اس میں سمان کیا رکھیں گے تو جو سمان ہے نا کچن کا وہ تو در کچن میں ہی رکھیں گے جو اس روم میں ہے تو باقی تو چار پائیاں ہیں وہ بھی دیکھنے کی بھی دو نئے چار پائیاں بنوائیں گے کی مہمان مگر آتی ہیں اس و جیسے تو پھر در اس نیو روم میں رکھیں گے تو نیا جیچولا ہے اس کا بھی کل پانچ اچھے طریقے سے نعرہ تھا تو ابھی میں سوچ رہے ہیں کہ اس سائٹ پہ تندوری لگا لیں یا اس سائٹ پہ جو جگہ بیسٹ لگے گی یہ تو کل ہی پھر جب لگائیں گے تندوری تو پتہ پھر چلے گا ابھی پھر حال سوچ رہے ہیں سیلیکٹ کریں گے انشاءاللہ تو جو جگہ مطلب کے کھلی ہوگی جہاں پہ بیٹ کرام سے ناشتک بنائیں تو وہی پہ تندوری لگائیں گے اندر یہ بھی دیکھیں ابھی تھوڑا سا کام رہتا ہے تو انشاءاللہ جن میں یہ کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر جانا انشاءاللہ اپنے نئے چولے میں ہی جب تندوری لگ جائے گی تو نیو گھر جو بنا ہے اس کی دعوت کریں گے آپ سب لوگ کامٹس میں بولتے ہیں کہ پارٹی تو بنتی ہے جس نے بھی پارٹی جانا لینی ہے تو وہ آ سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے گھر میں تو انشاءاللہ ضرور پارٹی دیں گے جو بھی آپ لوگوں سے جو بھی ہمارے ویوز دیکھتے ہیں تو گھر آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں اور ابھی جینہ چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے آج ننہ مہمان ہمارے گھر آئے ہے تو اس کی ملاقات کرواتے ہیں ننہ مہمان کو لے آئی ہوں میں تو امی نے جینہ اس کو اٹھایا ہوا ہے تو ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے تو دراصل میرے مامو سکندر اور میری ممانی جو ہے وہ آئی ہیں ہمارے گھر پہ یہ جینہ یہ نئے مہمان پہلی دفعہ آیا ہے ہمارے گھر کیونکہ پہلے جب وہ آتے رہے تھے تو اب یہ پیدا نہیں ہوئی تھی تو ابھی تقریباً یہ دو منت کی بھی نہیں ہوئی تو ابھی جو آئے ہوئے ہیں تو ان کو جہنا میں نے ویڈیو میں شامل نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ آج جہنا میں اکیلے نئے مہمان کے ساتھ ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ کل جہنا میں اپنے مامو اور ممانی کے ساتھ ویڈیو بھی بناوں گی اور آپ لوگ اسے بھی شیئر کروں گی تو ابھی سارے بچے جہنا فرحان بھی آپ لوگ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا بلکل آپ لوگ کو گھر میں شور جہنا نہیں سنائی دے رہی ہوگی کیونکہ وہ سب باہر گئے ہوئے ہیں کھیلنے کے لیے اور جو میرے مامو ہیں وہ بھی چاچی اس گھر سب باہر گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں سب بھی یوٹیوبر ہیں تو ابھی لگے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا تو ایسے کوئی بات نہیں ہے چاچی نکھائے کہ آپ بھی آجو تو میں نے کہے نہیں میں نہیں آتی ویسے جہنا میں اس کے ساتھ ویڈیو بنوں گی اور ابھی میں گھر پہ ہی ہوں تو تھوڑ سا کم مگرہ بھی کر رہی ہیں تو اس لیے میں نہیں گئی اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ہوریا کی طرح ہے تو اس کا نام جہ ہے ہورین فاتمہ تو ویسے ہمیں ہوریا جہنا وہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے کیونکہ ویسے وہ ہے ابھی بڑی تو یہ ابھی چھوٹی ہے نا تو اس وجہ سے جب یہ بڑی ہوگی تو پھر یہ پیاری لگے گی تو اس کو اٹھایا ہوا ہے اور ابھی یہ چھوٹی ہے نا تو میں اس کو نہیں اٹھا سکتی ویسے روتی ہے ابھی یہ رو رہی تھی پس اب بہت چلے گئے نا تو بس ایک دو میرے کزن جو نا وہ کھڑی تھی تو انہیں نے سنبھالا ہوا تھا اس کو تو ابھی پھر میں اس کو اٹھا کے لے آئی ہوں تو ابھی فرحان جائے دیکھیں یہ واپس آگیا اس کو پسینہ دیکھیں تو بھاگ بھاگ کے نا یہ وہاں باہر کہاں گئے تھے فرحان بتاؤ کدھر گئے تھے باہر گھاس میں تو کیا کیا ہے وہاں پہ ویڈیو بنائیے لڑے آپس میں لڑے ہیں ایسے تو ابھی اس کو زیادہ باتوں کی سمجھ نہیں ہے ویسے شرارتیں بہت زیادہ کرتا ہے ویڈیو میں جھنا تھوڑا سا شرماتا ہے ویڈیو نہیں بناتا چلو آفرہان جو نا لو ابھی باہر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہری پتے جھنا ایسے ہی سنسان کھڑے ہیں بلکل بھی ہوا نہیں چلی یہ بس تھوڑا سا کچرہ گھر میں پڑھوائے باقی یہ دیکھیں سہم تسارا اچھے طریقے سے ساف جھنا ہم نے کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو ابھی جھنا بھینس کا دو دن نکالیں گے ابو پھر ٹائم ہو گیا ہے تو پھر اندھیرہ ہو جائے گا گھاس بھی انہوں نے دیکھے ختم کر لیا ہے گھاس بھی کھا لیا ہے انہوں نے بچھنا جہنا یہ تو کٹی سے بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹی سمجھا ہوا تھا یہ تبھی دیکھیں یہ کٹی جو بعد میں پیدا ہوئی ہے کافی بڑی ہو گئی ہے اس سے بچھرے سے تو گھاس بھی اپنا سارا ختم کر لیا ہے تو ابھی میں آگیا یہاں پر جو بھاجری کی فصل تھی یہ دیکھیں اس کی بھی کٹائی شروع کر دی ہے اس سائیڈ پہ بھی کافی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جگہ کھالی ہو گئی ہے تقریباً پرسوس سٹارٹ کے انہوں نے کٹنا اس کو کل بھی کٹا ہے آج بھی تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ ساتھ والی ہوں گے جو نائی آئیل میں ان کے ہی کافی سارے جانور ہیں تو انہوں نے بھی لی ہو گی ویسے بھی کپاس کی فصلوں میں جو ہینا گھاس ختم ہو رہا ہے استا استا اس بار ویسے فصلیں تھی نہیں تو ایک بار انہوں نے چنائی کیے پیچھے جانوروں نے روٹر لگا دیئے ہیں تو پھر یہ باجری کی فصل انہوں نے خرید لیا ہے دیکھیں کافی ساری خراب دیو پڑی ہے کافی لمبی روٹی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بات میں آپ لوگ کو باتا دوں تو اس کی روٹی بھی بنتی ہیں اس کو اچھے طریقے سے پسوا کر اس کی روٹی اس کے مطلب کے ڈوڑھے بنتے ہیں تو جاؤ جو ایک ہوتا ہے اور جیسے گندم ہات مری ہوتی نس میں جاؤ جو ہوتے ہیں تو ان کے بھی روٹی بنتی ہیں تو ہم نے باجری کی روٹی آپ لوگ سے ویڈیو میں شیئر کی تھی ایک بار ہمیں پچھلی صدیہ میں تو انشاءاللہ آپ لوگ اکثر کومٹ میں بھی کر رہے تھے کہ کوئی نئی کوکنگ کی ریسیپی تو انشاءاللہ جیسے ہی تندوری لگ جائے گی تو پھر نیو ریسیپی بھی شیئر کریں گے کافی عرصہ ہو گیا ہے تو کوئی اچھی کوکنگ کی ویڈیو میں شیئر نہیں کی تو گر میں کافی زادہ ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ کو ملوم ہے تو کچھن میں نہیں بیٹھا جاتا نہیں کوئی سکنگ ہو سکتی ہے صدیوں میں ہی بنائیں گے انشاءاللہ تو ایکچلی وہ جہاں یہ آپ لوگ کو جو نظر آ رہا ہو گیا یہ جو ستہ ہے اس کو وہ کٹ کے رکھتے ہیں اور میچے باکی گھاس جائے وہ کٹ لیتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ شاید ان کو سیل کریں گے کیونکہ اس کی ٹی بی بنتی ہے کافی کام آتی ہے یہ تو آج کی ویڈیو کبھی ہی پہ کرتے ہیں انڈ ویڈیو کے ایک مبھی میں اپنے تمام پیار بہن بھائی کے لیے دعا کرنے بھی کہ اللہ تعالیٰ سب لوگ کو صحت و اندرستے میں لمبی زندگی دیں اور سب لوگ پر اپنا خاص کرم فرمائے تو ملیں گے انشاءاللہ کا لیکن نئی ویڈیو کسا دوبارہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی